مزکر دوستو بھاگے لکشمی گانے والا اپیسوڈ کا آپ یہ دلچسپ دیکھنے کو ملے گا جب آپ لوگ دیکھ پائیں گے کہ کس طریقہ سے یہاں پر ساپ ساپ ملس کا بولتی ہوئی نظر آئے گی کہ لکشمی اس کنڈیسن میں اس صورت میں بچنے والی نہیں ہے کیونکہ لکشمی کے ساتھ میں وہ سب کچھ ہوگا جو لکشمی نے اپکچھا بھی نہیں کی ہوگی آپ لوگ جانتے ہی ہیں کہ کہانی تھوڑا نہیں بلکہ اس سمیں ایک الگ ہی لیول ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے کیونکہ ریسی سے دور کرنے کے لیے لکشمی کو آخر کار اس سمیں ملس کا ایسا قدم اٹھا رہی ہے ملس کا اب نیلم سے بولتی ہوئی نظر آئے گی کہ بہت ہوا اب ریسی کو مجھے پاس میں آنے سے کوئی نہیں روکے گا اور واقعی میں گری ہوئی حرکت تو وہ پہلے سے ہی کرتی ہوئی نظر آئی ہے یہاں پر لیکن اس سمیں جو گری ہوئی حرکت کرے گی وہ کچھ زیادہ ہی الگ طریقہ سے کرتی ہوئی نظر آنے والی ہے سوتروں کے حوالے سے دوستو ایک اور بھی خبر مل رہی ہے اس سمیں کی جو کی سبھی لوگوں کو سوک بھی لگتا ہوا نظر آئے گا کہ آخر کار کرنا کیا چاہتی ہے ملس کا کیونکہ ملس کا اپنے گیم پلان کو ایک الگ ہی لیول پر لے جانا چاہتی ہے کیونکہ ملس کا نے ساب ساب بولا تھا کی میرے سے ٹکرانے والا ایک حال بہت برا ہوتا ہے اور ابھی آپ لوگوں کے بیچ میں ویسا ہی ہوتا ہوا نظر آنے والا ہے کہتے ہیں ہر ایک چیز کے پیچھے ایک پرسنل سوچ ہوتی ہے اور اس سمیں کی سوچ کو ساب ساب دیکھا جا سکتا ہے کہ کس طریقہ سے لگتا لکشمی بھی بولتی ہوئی نظر آئے گی کہ کچھ الگ ہی ہو رہا ہے ویسا نہیں ہونا چاہیے تھا جی ہاں دوستو کیونکہ یہاں پر لکشمی کے ساتھ میں جو گھٹنا گھٹیت کرنے کا پلان کر رہا ہے ادھر آپ لوگ جانتے ہی ہیں کہ لگتا بلویندر اور ملس کا ایک سے بڑھ کر ایک ایک نئی نئی حرکتیں کر رہی ہیں ساتھی دوستو میرا نام ہے روحیت ناغر چینل کو سسکرائب کرنے کے بعد میں ویڈیو کو لائک کریں اور کومنٹ کر کے آپ لوگ میرے کو ضرور بتے گائز کیسی لگ رہی ہے آپ کو میری ویڈیو